اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب بھائی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی ہیں بلکل ٹھیک اور یہاں پہ ہو چکی تھی شام اور یہ چل رہی ہے شام کی چائے بہت لیٹ اٹھے تھے ہم لوگ بس ہلکہ بلکہ ناشتہ گیا اور اس کے بعد یہ سویٹس لے کے آئی تھی میں آرابک سویٹس تھی اور اس کے ساتھ چائے بنا لی تھی ہم نے کیونکہ آج بہت دن کے بعد ہمارے کابو میں آئی تھی گاڑی اصل میں بھان جایا تھا آج ہمارا تو پھر ہمارا پلان تھا تھوڑا سا کوئی شاپنگ باپنگ کرنے کا بچوں کو باہر لے کے جانے کا کافی دن ہو گئے بچے بھی باہر نہیں گئے تھے تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ آج گھر میں کچھ نہ پکایا جائے آج ریسٹ کیا جائے باہر سے کھایا جائے انجوائی کیا جائے اور تھوڑی سی کرنی تھی جی گول کی شاپنگ ہمیں پاکستان گفت بھیجنے تھے تو اس کے لیے بھی جانا تھا تو ہم نے کا سارے کام ایک ساتھ ہو جائیں گے اچھا یہاں پر آپ کو نا ایک تھوڑا سا پوائنٹ بتاتی ہوں کہ شارجہ سے دبائی جانے کے لیے جو ٹرافک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بلوگ ہوتا ہے جو لوگ دبائی سے شارجہ آتے ہیں کہ یہاں پھر شارجہ سے دبائی جاتے ہیں تو وہ پیٹتے ہی رہتے ہیں بس کافی زیادہ جو ہے نا راش ہوتا ہے اور ٹرافک بہت زیادہ بلوگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بھی کافی زیادہ لیٹ ہو گیا اور دیکھیں اتنا سلو 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 گاڑی چل رہی ہے نا تو یہ ایک کہلیں آپ جو ہے نا چھوٹا سا مائنس پوائنٹ کہلیں شارجہ کا یا کچھ بھی اس کو کہلیں اس کی وجہ سے تھوڑا ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے پہنچنا آتا ہے ڈیوٹی پہ سکول بچے جاتے ہیں شارجہ سے دبائی آتے ہیں تو وہ تھوڑا مطلب لیٹ ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہاں پہ ٹرافک بہت زیادہ ہوتا شارجہ میں روڑ چھوٹے ہیں دبائی کی نصبت تو شاید اس لیے تو بس جی اسی طرح سے ہم باتیں کرتے کرتے ہیں بس یہ دیکھیں جی یہ ہے شارجہ کی گولڈ مارکٹ پہنچ گئے ہیں سب سے پہلے تو ہم گولڈ لیتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ اور کرتے ہیں تو یہاں پر جی ہم اتھریں گے اور یہاں سے جیسے ہی ہم اتھریں گے یہ ہے رولا کی گولڈ مارکٹ دماز اور سارے جتنے بھی ہیں جواہر اور ہم لوگوں نے جانا تھا ملبار میں تو ان کے ڈیزائنز بہت اچھے ہوتے ہیں ان کا گولڈ بہت اچھا ہوتا ہے ان کے پاس آفرز بہت اچھی ہوتی ہیں آج کل ڈائمنٹ پہ آفرز لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ویلنٹائن آفرز اور یہ بہت زبردست یار ان کے ڈیزائن اور ان کے میں نے جتنا بھی گولڈ لینا ہوتا ہے نا میں ان کے پاس ہی جاتی ہوں ہمیشہ سے یہاں پر جی ہم لوگوں نے اپنا گولڈ کر لیا تھا چوز جو ہمیں چاہیے تھا ہم نے جو لینا تھا وہ لے لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم کروائیں گے اس کا فائنل فائنل بل کروائیں گے اور اس کے بعد پھر جائیں گے جی گھر واپس گھر واپس نہیں جائیں گے کیوں جائیں گے ابھی اس کے ساتھ یہ جوسولڈ ہم وہاں پہ جائیں گے ابھی یہ ہماری پیکنگ ویک میں ہی اور اچھا یہاں پہ میں نے گولڈ اس لیے نہیں دکھایا تھا کیونکہ مجھے گفت بیننے تھے تو وہ سرپرائز خراب ہو جاتا تو اس لیے جو ہے نا میں نے وہ پھر اسی طرح سے پیک کروا لیا تو یہ را جی ہمارا گولڈ اور اب ہم جائیں گے بچوں کو لے کے جوسولڈ بالکل ساتھ ہی ہے یہ ہے جی یہ دیکھیں یہاں کی تاریف میں نے بہت سنی ہے اور اب جا کے آج دیکھتے ہیں اس کے ریویو بھی دیتے ہیں آپ کو کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے سنا تو یہی ہے کہ ان کے شیکس پڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا اندر سے بھی خیر بہت اچھا بنا ہویا ہے باہر سے بھی دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے لیکن وہ تو اب کچھ مگوائیں کہ ابھی بچے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا مگوائے جائے اپنی اپنی پسند کے جو ان کو فلیورز چاہیں گے یہاں پہ آرڈر دے دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا جی آپ کو تھوڑا سا جب تک ہمارا آرڈر آتا ہے آپ کو میں دکھا دوں اتنا خوبصورت انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بچوں کے لئے خاص طور پر جو اچھی جگہ ہے بچوں کو لے کے جانے کے لئے تو آرڈر ابھی کیا ہے آرڈر آتا ہے تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا تھا جوس ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بڑی پیاری سی چھوٹی سی گاڑی ہے یہاں پر احمد ویٹ کر رہا تھا اس میں ویٹنے کا لیکن یہ بچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اچھا یہاں پر یہ سٹنگ ایریا ان کا ہے بلکل مین روڈ کے ساتھ اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بچوں کے لئے انہوں نے فنسون چھوٹا سا یہ دیکھیں بنایا بلکل ایک سائٹ پہ اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو لے کے جاتے ہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے اور بچے اپنا کھیل سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ایک چھوٹا سا ایریا ایک سائٹ پہ ہے یہاں پہ ہمارا آرڈر آ چکا تھا اور آرڈر ہمارا یہ دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے ہمیں لے کے دیئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا پیارا لگ رہا دیکھنے میں کہ پینے میں اتنا ہی اچھا ہوگا بلکل نہیں مطلب بچوں کو ان کے چوکلیٹ مگوایا تھے انہوں نے جوسیس وہ پسند نہیں آئے خیر میں نے جو اپنا آجوہ آلمنڈ والا مگوایا تھا یہ والا یہ بہت اچھا تھا بچوں نے کہا جی یہ والا چوکلیٹ والا جو ہے یہ ہلکا سا ہمیں نہیں پسند ہے یہ کڑوا ہے تو اب ہمیں کچھ اور کلائیں تو پھر میں ان کو لے کے ایکی ایف سی پہ ہم نے کہا جی چلیں ادھر بیٹھتے ہیں باہر کا موال آج کل بڑا اچھا بنا ہویا ہے موسم بہت اچھا ہویا ہے تو پھر ہم اندر نہیں گئے اندر کافی زیادہ رشت تھا تو پھر باہری ٹیبل مل گیا تو ہم باہری بیٹھ گئے تو یہاں پر بچے گئے ہیں میں آرڈر لینے کے لیے میں بیٹھی تھی باہر اور ویٹ کر رہے تھے ہم لوگ آرڈر آتا ہے تو پھر کھاتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نے ہارڈیز بلکل ساتھ تھا وہاں سے بھی کچھ آرڈر کروا لیا اور کچھ ہم نے کئی ایف سی سے آرڈر کر لیا میں اور ایسان تو ریپ کھائیں گے اور یہ جو ہیں بچے دوسرے انہوں نے جی اپنے لیے کئی ایف سی آرڈر کیا تھا اور یہ انہوں نے پوری پوری میل لی ہے ایڈی ایڈیا وڈیا پتہ نہیں بہت لان کتنا پی لیں دے ہو تسی پھر یہ جی تھی انجوائیمنٹ آج کی ان کی خوب گھومے پیرے انجوائے کیا مزا کیا سارا کچھ کافی دن کے بعد جو ہے نا آج لے کے نکلے تھے گڑی بھی ساڑی گندی ہوئی یہ انہوں اگنور کر دے ہو اس کا شیشہ کافی زیادہ گندہ ہوا ہوا تھا تو میں نے معنی سے کہا کہ اس کے اوپر پانی بھی رو وہ جب کیا پانی کے ساتھ ساف تو مزید گندہ ہو گیا ہمیشہ کی طرح جیسے ہوتا ہے تو خیر یہاں سے اب ہم جائیں گے واپس گھر کی طرف اور کافی زیادہ خیر میں تو تھگ گئی تھی کیونکہ کافی دن کے بعد اتنا زیادہ جو ہے نا مہین گھومنے نکلی تھی نہیں تو ہوتا یہی ہے کہ آس پاس کی مارکٹ میں چلے گئے ہیں وہاں پہ کھایا بھی انجوائے کیا لیا اور پاس ہی گھر ہوتا فوراں فوراں آگئے تو یہ ذرا تھوڑا سا مجھے لمبا لگ رہا تھا شاہد اس لیے اور یہاں سے اب گھر جا کے تو میں سب سے پہلے تو اپنا فیورٹ کوا پیوں گی جس کی مجھے ایسی کو لط لگی ہے جب میرا گلہ خراب تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت زبردست کوا ہے اور میں نے آپ کو پکچر بھی اس کی رکھائی دی اور گھر آتے ہی پہنچ کے میں نے شکر ادا کیا اور جنت سے میں نے کہا کہ مجھے فوراں فوراں سے نا بس پانی لا کے دو گرم کر کے تاکہ میں کوا جو ہے نا وہ پیوں اور اس کو آپ نے گرم پانی میں ہی فوراں سے ڈپ کر دینا ہوتا ہے اور ایسے ہی آپ اس کو پکڑ کے پی لیں گے اس کو آپ کو نکال کے ایک سائٹ پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ جی ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ملی تھی میری فرنڈ کا ویزا لگنے گیا وہا تھا وہ آ گیا تھا تو وہ خوشی خوشی سے اتنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش تھی اور وہ کیک لے کے ہیں بچوں کے لئے تو ابھی میں ان کو یہ سب کروں گی تو یہ تھا جی ہمارا آج کا چھوٹا سا ولوگ دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ